اسلام علیکم کیا ہایا ایت کا بلوگ بہت لیٹ اپلوڈ ہو رہا ہے کیونکہ بھائی ایت والد دن ہی ہماری طبعیت خراب ہو چکی تھی اس کے بعد پورے دو سے تین دن میرے ایت کی طبعیت خراب میں ہی گزرے تھے اور اب میری حمد ہے کہ میں وائس آور کروں تو بھائی سٹارٹ ہوتا ہے دن ہمارے ایرن سے کہ سب سے پہلے سب کی ایرن کی اس کے بعد میں آگے اپنے ویکس کرنے کے لیے میں نے یہ پاکستان سے اتنی مہنگی ویکس خریدی تھی کہ یہ بہت پینلیس ویکس ہے اور بہت اچھی ویکس ہے بہت زیادہ سکیروڈائز دیکھے تھے لیکن یہ بلکل بلکل بکار ویکس ہے کوئی ضرورتیں لینے کی پین وہی ہوتا ہے جو آپ کو دو سو ڈہیسو والی پین ویکس میں ہوتا ہے اس کے بعد میں ہا جاتے ہیں کچن کے کاموں میں ایک نا بنانا ہے اور میٹھا بنانا ہے تو دونوں کام ایک ساتھ چل رہے تھے اپنے ہاں میں میٹھے کی تیاری کر رہی تھی اور ایک بریانی کی تیاری ہو رہی تھی اس کے بعد اویسلی اید ہے تو مہندی بھی لگانی ہے تو مہندی کے میں نے یہ ٹینسلز لیے تھے اس کے تھوڑا بہت ایزی لیو بہت جلدی مہندی لگ جاتی ہے اس کو ایسے کٹ کرنے نہ اور پھر آپ کو ہاتھ پہ لگا کے مہندی لگا لینے تو یہ تو بعد میں لگائیں گے پہلے کام کرنے تو بھئی میری جو میٹھا ہے وہ ہے شاہی ٹکڑے تو اس کے لئے سب سے پہلے بریڈ کو فرائی کرنا ہے اور جو دود اپل رہا تھا اس کو میں نے اوبال اوبال کے ربڑی بنا لی تھی یہ ربڑی بن گئی ہے شیرہ بن گیا اور بریڈ فرائی ہو گئے اب ہر ایک بریڈ کو میں نے شیرہ میں ٹپ کرنے اور اس باکس میں میں نے لیئرنگ کرنی میرے پاس کوئی خاص فینسی باکس تھا نہیں جو نورمل باکس میں میں نے اس میں لیئرنگ کی میں نے اس طرح سے باکس اس لیے لیا تاکہ یہ کور ہو جائے اچھے سا اور پھر میں اس کو فریج میں رکھ سکوں سارے لیئرنگ کے ہوئے اس کے بعد میں نے ڈرائی فوٹس ڈال دیئے تھے ربڑی ڈال دی تھی اور میرے شاہی ٹکڑے ریڈی ہو چکے میں نے اپنے لائف میں فرس ٹائم بنایا تھا اور بہت اچھے بنیتے الحمدللہ اس کے بعد پھر ہم ریڈی ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں عید کی نماز کے لیے اور یہاں میں یہ بتا دوں جو میں نے اتنی حسی خوشی اپنے عید کے سوٹ کے لیے اسٹری کیا تھا وہ میں نے نہیں پہنا جسٹ عید کے لیے میں نے ایک نیوہ بایا لیا تھا اور میں نے کہا وہ ہی پہن کے جانا ہے تو میں نے وہ ہی پہن لیا اور اپنے بیٹو کو ازلان کو بہت پیارا سا ریڈی کیا تھا اور ہم چل دیں عید کی نماز پر آج ہم بہت زیادہ جلدی نکلے ہیں کیونکہ ہمارے جو گھر کے قریب عید کی نماز ہوتی ہے ہم وہاں نہیں جا رہے تھے ہم تھوڑی دور والی بڑی مسجد جا رہے تھے تو اب راستے میں سارا سنناٹا دیکھ سکتے ہیں رمضان ختم تو پھر سنناٹا بھی دیکھ لیجئے کتنا ہو گیا ہے ہم پہنچ گئے ہیں بھئی اید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے پاس اس مسجد کے پاس ہمیں بہت ٹرافک ملا تھا اس لیے میں نے اس سب کچھ کارٹ پیٹ دیا ہم ڈائریکٹ پارکنگ کر کے جا رہے تھے یہاں سے میرا حضبن کا راستہ لگ ہو جاتا ملیڈی سیکشن میں جاؤں گے اور ہزبن جائیں گے جنڈز میں جو جنڈز کا بہت آگے کی طرف تھا ملیڈی سیکشن میں تو مجھے لگا یہاں تو اب نماز کی جگہ ملنی ہی نہیں ہے فیلحال مجھے انٹر ہوتی ہی کونے پہ جگہ ملی میں نے وہیں اپنی جانماز بچھائی میں وہیں بیٹھ گئی تھی لیکن ہمارے ازلان صاحب نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا تھا یہاں میں یہ چیز دکھا دوں کہ لوگ اس طرح سے باسکٹ بھر بھر کے چیزیں لے کر آتے ہیں بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لئے اور وہ سب یہاں پہ بچے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بچی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی صرف کینڈیز بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ پانی کے سرح سے باکسز رکھے ہوئے تھے کسی کو پانی کی ضرورت نہ ہو یہاں پہ دیکھیں ایک اور بچی ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں اس کے بعد ہو گئی تھی بارش ازلان نے ویسے ہی مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دیا تھے کیونکہ رش کی وجہ سے وہ بہت خبرانے لگیا تھا بہت رونے لگیا تھا اور پھر جب بارش ہی تو پھر تو میں بیٹھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ پانی میں اس کو لی کے کہاں بیٹھوں سب نے جو پانی کے باٹلز کے جو گتے تھے وہ لے کے اپنا آپ کو کور کر رہے تھے میں پس لکی لی جا نماز تھی تو میں نے اس ازلان کو کور کیا تھا اس کے بعد بھی سلو سلو بارش اتنی تیز ہو گئی تھی بہت سو لوگ امریل لے کر آئے تھے اور بہت اچھا اور سیف ہوئے تھے باقی تو ہم ایسی اس بارش کے نیچے کھڑے رہے اور جب تک نماز نہیں کیونکہ جنٹس آگے کی طرف تھے میں وہاں پہ کال بھی نہیں کر سکتی تھی اور نماز کے بغیر ہم جا بھی نہیں سکتے تھے جنٹس کو لازمی ہی ہے پڑھنا نماز فلال یہاں جتنی بھی لیڈیز تھے جن کے ساتھ بچے تو انہوں نے کسی نے نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ سب بچارے اپنے بچوں کو ہی کور کرنے میں لگے ہوئے تو یہ دیکھو جی بچے کیسے انجوئے کرتے ہیں کھچڑا کھچڑا پانی میں اور یہاں سارے جنٹس تھے جنہوں نے سب نے نماز پانی ہی میں پڑی تھی کہ پوری کالین سب گھیلہ گھیلہ ہوارت اسی میں سب نے نماز پڑی لیڈیز نے بھی ایسی نماز پڑی تھی اس کے بعد پھر نماز ختم ہوئی تو ہم آگے دوبارہ پارکنگ میں جانی کے لیے ہیں تو بھائی ہم بھی جیسے بچے کھچڑا کھچڑا پانیوں جا رہے تھے ہم نے بھی اسی طرح ہی جانا پڑا کیونکہ ازلان کو لے کے میں جمپ کرتے ہوئے تو جان نہیں سکتی تھی فیلحال گاڑی کے پاس پہنچ گیا ہے لیکن ابھی بھی ایکزٹ پر اتنا رش ہے کہ ہم نکل نہیں سکتے تو میں نے کہا بھلکی ہلکی بارش ہے تو انجوائی کر لو لیکن پھر جب بارش دیز ہوئی تو میں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور گاڑی کی ساری ونڈوز میں ایسا فوق جمع ہو گیا تھا تو میں نے اپنے شہزادے کا نام اس پہ لکھا ازلان اور پھر اس کو میں اندر لی کے بیٹھ گئی تھی اس کے اوویسلی کپڑے گیر لے ہو گئے تھے ہم اس کا اکسٹرا سوٹ ہمیشہ رکھتی ہو تو میں نے اس کو گاڑی میں چینج کروایا فیڈر دیا تاکہ ریلیکس ہوتا ہے اور پھر ہم بیٹھ کے ویٹ کریں کہ تھوڑا ٹرافک کھلے تو ہم بھی نکلیں ٹرافک تھوڑا کلیئر ہوا تو پھر ہم نکلے تھے کہ ہمیں پارکنگ سے نکلنے کی جگہ مل گئی تھی لیکن آگے جائے کے پھر بہت ٹرافک تھا لیکن خیر اسی ایڈیے کو صرف مسجد کے ایڈیے کو کلیئر کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی ٹرافک نہیں تھا ہم بہت آرام سے اپنے گھر کی طرح جا رہے تھے اور بہت خوبصورت موسم کو انجوائی بھی گھر رہے تھے الحمدللہ گھر پہنچ گئے تھے گھر کے سامنے کا خوبصورت سا منظر تھا گھر پہنچ گیا ہم نے جو میں نے بریانی بنائی تھی وہ کھائی مٹھا کھایا اور اس کے بعد ہم سو گئے تھے کیونکہ بھائی پوری رات کے جا گئے ہوئے تھے اور اب بہت شدی نین بھی آئی تھی اور بہت اکن بھی ہوگی تھی تو اس لیے ہم سوئے آرام سے اور پھر شام میں سوکے ہوئے تھے دوبارہ ریڈی سٹیڈی گو ہوئے تھے گو کہاں ہوئے تھے وہ تو ایسے بھی تھم نیل پہ پتہ چلی گیا ہوگا میں نے ابھی بھی ازلان کو ہی سے پیڈی کیا اور ابھی بھی میں نے اید کا ڈرس نہیں پہنے کیونکہ یہاں پہ آبایا پہننا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کیا میں اید کا ڈرس پہنوں اور پھر اندر اور سارا ڈرس کی ریڈو لگ جانی ہے تو اس لیے میں نے کہاں دفع کرو کون پہنے گا اب آیا پہنو اور چل دو خیر سنناٹے کے حساب سے لگ رہا ہوگا رات کے دو بجرے لیکن یہاں گے رات کے سات بجرے تو یہاں پہ فل سنناٹا ہے گائیڈ میں باتتی ہے سب سے پہلے اس کو فیڈ کر آئے اس کو ریلیکس کیا اس کے بعد ہم پہنچ گئے اپنے پوائنٹ پہ یہ ہے ریاد بولورٹ سٹی ہم نماز کے ٹائم یہاں پہ موجود ہیں اسے کی نماز کے ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے فرس ٹائم دیکھا یہاں پہ بولورٹ سٹی میں اتنا خوبصورت یہ انوارمنٹ کر دیتے ہیں نماز کے ٹائم پہ اور پھر ہم اندر انٹر ہو گئے تھے یہ ایریا پورے جیسے امریکہ کا ٹائم سکوار سرحہ کا بنائی ہے فل لائٹس ایلیڈیز بہت اچھا سا فنسی سا یہاں پہ کچھ انکرمنٹ ہوئے ہیں یہ کچھ سٹیچوز وغیرہ لگائیں پہلے نہیں تھے یہاں پہ اگر اس کے پوری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو میں اپر لنک شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ یہاں کے زیادہ میں نے ویڈیو بنائی نہیں یہاں پہ یہ نیا سٹال تھا جہاں پہ یہ آپ کی پکچر کو ایسے سٹیچو پہ بنا دیں گے چھوٹا سا لیکن یہ سٹیچو تھاوزنڈ ان ففٹی ریال کا تھا it's too expensive میں نے سوچھتا کہ یہ تھوڑا لیمٹ میں ہوا تو میں اپنے ہزبن کو ایس کا گفت کر دوں گی لیکن ابھی میں اتنی امیر ہونے کے تنا مہنگا گفت کر سکوں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں جماعت بھی ہو رہی ہے اور ہم ایک سینٹر پونٹ پہ پہنچ گئے تھے صرف ایسی بٹھنا تھا ہمیں یہاں پہ ٹائم سپنٹ کرنا تھے کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایک فائر ورک دیکھنا ہے پھر آگے کی طرف جانا ہے تو اس ٹائم کو کل کرنے کے لیے ہم نے ہی حاصل لی لی تھی کافی اور ڈونٹ تاکہ ہم تھوڑا بہتے ریلیکس کر لیں یہ میری کافی کھلنے لیے یہاں پہ ہمیشہ کافی میں بہت سائی شگر ڈالنے پڑتی یہاں پہ شگر شگر ڈالی پہ ہم سل دیتے آپ نے آگے کی طرف لیکن یہاں پہ یہ پنچنگ کا جو گیم ہوتا ہے یہاں پہ پرائس منی تھی کہ جس کا ریکارڈ کر جائے گا اس کو پرائس ملے گی خیر فائر ورک سٹارٹ ہوتا ہے یہ ایت فائر ورک ہوتا ہے ہر سال ہر سٹی میں ہوتا ہے مکہ مدینہ جبیل ہر جگہ ہوتا ہے تو ریاد میں بھی ایک پوائنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہاں فائر ورک ہوگا اور اسے دیکھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں یہ تو صرف آپ کو ایک سٹی میں کھڑے میں نظر آ رہے ہیں بہار ٹرافک بہت ہوگا بہار لوگ اپنے گاڑیوں میں آتے ہیں یہاں پہ فائر ورک دیکھنے بہت خریز ہیں سب کو یہاں پہ ہے ہم بھی ان خریزی لوگوں میں شامل ہیں اور ہماری یہ فائر ورک چل رہے ہیں ایت پہ اس طرح سے آپ کو سیلیبیشن کرتے ہیں بھی لوگ نظر آئیں گے اور اب ہم جا رہے ہیں اپنی مین جگہ پہ جہاں پہ ہمیں جانا ہے کیبل کار کے تھروں جائیں گے پولیورٹ سٹی سے پولیورٹ ورلڈ تک کا کیبل کار چلتا ہے جو یہاں پہ آپ کو آکے ٹکٹ لینا پڑتا ہے تھرٹی ریال پور پورسنٹ ٹکٹ ہے تو ہمیں سکسٹی ریال کا ہوا تھا اس طرح سے کارڈ میں وہ آپ کو اپنا ٹکٹ دے دیتے ہیں اوپر آئیں گے آپ یہاں پہ بہت ہی رش ہے تو یہاں پہ آکے آپ کو ٹکٹ سکین کروائیں گے اس کے بعد وہ آپ کو اس طرح سے کیبل کار میں لے جائیں گے ہماری سٹرولر انہوں نے الگ سے ایک کیبل کار میں بھیجی تھی اور پھر ہمیں الگ کیبل کار میں بھیجا تھا میری لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے ایک کیبل کار کا ماش تک کبھی بھی نے بیٹھی تو سپر ایکسائٹیڈ تھی میرے ہزبن کا بھی فرسٹ ٹائم تھا وہ جاری ہماری سٹرولر اور یہ رہے ہم فائنالی یہ دور بند ہوا تو دور بندی ہو رہا تھا اینڈ ٹائم پر آگیا بند ہوتا ہے اور جب بند ہوا جب تسلی ہوئی تھی اور پر سے جو ویو آرہا تھا رہا تھا اوہ مائی گاڈ it's so lovely یہ پارکنگ یہ ہے خوبصورت لگ رہا تھا گاڑی گاڑی نظر آرہی تھی ہم پہنچ گے قریب بلوورڈ ورلڈ کے جو کہ اوپر سے بہت کچھ نظر آرہا تھا اوپر سے ہم دیکھ رہے تھے ٹرافک بہت ہے ہم نے کہا اچھا ہے ہم اندر یہ ہیں تو ہمیں ٹرافک کے تینشن نہیں ہے نیچے آپ خود ہی دیکھ لیجائے کتنی ہی لمبی لمبی لائنز لگی ہیں ٹرافک میں اچھے ایک چھوٹا سا یہ میلا ٹائپ کا بھی لگاوا یہاں پہ بولوورڈ ورلڈ اور سٹی کے بیچ میں تو ادھر بھی کوئی اگر جانا چاہے تو انجوئی کر سکتا ہاں با سفر جھولے ہاں اور کچھ اور نہیں ہے فائنیل ہم پہنچ چکے ہیں بولوورڈ ورلڈ میں سامنے ہماری ہن جگہ جہاں ہم اتھریں گے ابھی ہم کروس کر رہے ہیں گریس کنٹری میں تو اس کو بھی اندر سے پورا دکھائیں گے اور ہم سے ابھی چلتے ہیں آگے کی طرف پہلا ہم اتھر تو جائیں سب سے بڑی ٹنشن نہیں تھی کہ ہماری سٹالر کو اور لے گیا تو لیکن ہمارے ساتھ ساتھی سٹالر پہنچے اور ہمارے سامنے انہوں نے سٹالر کو اتھا رہا تھا اور اس کے بعد جب نیکسٹ اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آبیسلی وہ ہماری ہی ہے سٹالر تو ہم اتھرے ہمارے سامنے سٹالر تھے ہم نے سٹالر لی اور ہم انہوں نے چل دیا یہاں پہ بہت رشتہ آتے ہوئے پولورٹ سٹی میں اتنا رشت نہیں تھا ورلڈ سے سٹی جانے کا بہت زیادہ رشتہ یہاں پہ نیچے تک لائن لگی ہوئے بھئی تو بھئی ہماری انٹری ہوتی ہے سب سے پہلے ایجپٹ میں جو ایجپٹ کمبریکلز ہیں اس کو ہم دیکھتے ہوئے اندر انٹر ہوتا ہے ساتھ میں یہ سٹیچو بھی دیکھتے ہیں جو ایجپٹ کے بہت سٹیچوز ہوتے ہیں یہ سٹیچوز ہوتے ہیں ممیز ساری سٹیچوز تو نہیں ممیز ان کی تھری پیرامائٹس ہمارے سامنے ہیں یہ وان ٹوز کے بعد ایک اور بھی ہے تھری پیرامائٹس ہوں یہاں پہ ہر کنٹری کے حساب سے ان کے ٹویڈیشن کے حساب سے سٹالز لگے ہوئے ہر کنٹری میں اس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں ہر کنٹری میں اسے ہوتا ہے جو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ سانگ پہ بھی ریپیزنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ سارے ہی ان کے چھوٹے موٹی شوپیز رکھے ہیں جو وہاں کی چیزی رکھے ہیں seront میں اگرمیز بغیرہ شوپیز رکھے ہیں سارے کیچنز ہیں ان کے گٹاروں کے تھیrandoی Shine چیزیں فرقی partnership meanimum 50 rusen تک کی چیزیں ہیں یہاں پر اس کے بعد ہم انٹر ہو جاتے ہیں نیکسٹ کنٹری میں جو کہ ہمارے نیبر کنٹری مطلب میں پاکستانی ہوں تو میری نیبر کنٹری ہے انڈیا جو کہ انڈیا میں بھی آپ کو ساری وہی تریڈیشن ملے گا جو انڈیا کے ڈریسز ہیں انڈیا کے ایسٹرونز ہیں لیکن یہاں پر کچھ اوٹس بغیرے بھی دکھے ہوئے یہ تو انڈیا کا انڈیا کا ٹریڈیشن نہیں ہے بہت میں نے اب تک یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ سٹالز انڈیا کے ہی فیسٹوول میں لگے ہوئے تھے اندر آئے تو اور بھی بہت ساری مارکٹ ٹائپ بنی ہوئی تھی پوری اور یہاں پہ مجھے ملا یہ سٹال جو کہ انڈیا کا بہت فیمس چل رہا ہے آدی واسی ہیر آئی میں یہاں پہ فورا اٹریکٹ ہوئی اور مڑی اور پہ میں ان سے بات کی ان سے آئیلز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی پوری فیملی یہی آئی اور ان کے بال کچھ اس طرح کے ہیں تو میں نے یہاں سے چھوٹی بارٹل بائی کر لی تھی کہ اگر یہ ایفیکٹیو رہا تو میں بڑی بارٹل پر لوں گے اور باقی سب کو بھی بتاؤں گی کہ یہ بہت ایفیکٹیو آئل ہے بھئی اور بہت سار یہاں پہ سٹالز نظر آئے تھے اور بھی یہاں کئی فیمس اسٹرون جہاں سے ہمیں کھانا کھانا نے لیکن اس ٹیم بھوپ نہیں تھی رمنے کا پہلا اور ہم ایکسپلور کر لیں گے پھر بعد میں آکے یہاں کھانا کھائیں گے اور بہ سٹالز انڈیا میں ہی تھے اور باقی کہیں تے زیادہ نہیں تھے اور انڈیا نے وہ پگڑی پینی ہوئی تھی اس کے بعد ہم آجائے تھے ان کے سٹیج کی طرف جہاں پہ ان کا کوئی میوزیکل شو ہو رہا تھا جو کہ تھا پھر گن تاج محل کے سامنے اس تاج محل کے سامنے میں نے بہت سے پکچرز کروایاں کیونکہ اس لئے تاج محل تو جا نہیں سکتے تھے اور تو نکلی کی سامنے سے ہی یہاں پہ ہو جاتا ہے یہ اینڈ اور ہم یہاں سے بہا نکلیں گے تو یہاں پہ بچوں کا بھی فل دھیان رکھا گیا یہاں کو کمیلا نے پلے سیٹی ہے اور ایک اور سمائل ٹائپ کا کچھ تھا جو بچوں کے پلےئی رہے تھے اس کے بعد یہاں جاتا ہے میٹا ورل یہاں پہ ہے سارا بھائی گیم جو گیمنگ کی دیوان ہے ان کو یہاں پہ آنا ہے ہمیں بھی دیکھنا تو لازمی تھا اس لئے ہم بھی انتر ہوئے تو یہ تھی یہاں کی کچھ وائبز اس طرح کی اور آگے بہت سارے گیمز تھے مجھے بہت انٹرسنگ لگا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ کے گیم کھیلیں گے لیکن یہاں پہ ایک لائف کار شل رہی ہوگی جو آپ کا وہ گیم چل ر رہا تھا خیر آگے گی تو ایک پورا روم بنایا تھا جہاں پہ یہ سارے کمپیٹرز ہیں جہاں آپ گیم کھیلیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اور بہت سارے گیمز تھے لیکن ایک بڑا انٹرسنگ یہاں پہ یہ لڑکا جو 3D گیم ہوتا ہے یا 3D جو بھی وزیر وزیر ہے اس میں اس لڑکے نے فل انجوئی کیا تھا تھوڑی بہت بیوٹی اور بہت سارے گیمز اور فن لائنس ٹائپ کے جو جھولے ہوتے ہیں وہ سب یہاں پہ لگے ہوئے تھے یہاں ایک چھوٹا سا بنایا تھا بولیوٹ فورسٹ پر زوز آنے کا موڑ نہیں تھا تو ہم یہاں نہیں گئے لیکن ڈالفن شو ہمیں دیکھنا تھا لیکن آج یہ بند تھا تو ہم یہ نہیں دیکھ سکیے تو پھر ہم آگے بڑھ گئے ہم پچھلے اسپین ہم پہنچ چکے ہیں اسپین میں اور یہ کوئی اسپین کی فیموس کھڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی پیچھے کے فیموس اسٹرکچرے بنایا ہے اور یہاں پہ بھی ان کا وہ ہی فیموس فوڈ اور فیموس ان کے جو مارکٹ ہے وہ بنی ہوئی تھی یہ شاید ان کا کوئی فیموس ہوتا ہوگا جس کو مارتے ہوں گے اس کے بعد ہم آگے ہیں جپان آج تک کی سب سے زیادہ ڈبلپ کنٹری پہنچ گئے تھے ہم تو ان کی کنٹری میں انٹر ہوتے ہیں ہم ان کے مارکٹس کو ہی کراس کر رہے تھے اس بار بلوٹ سیڈ ورلڈ میں بہت زیادہ انہوں نے شاپنگ ایریا بنا دیا اور پہلے شاپنگ ایریا کم تھا صرف آپ گھوم سکتے تھے آپ دیکھنے والی چیزیں زیادہ تھیں لیکن ابھی ہاں شاپنگ ایریا بہت زیادہ بنا دیا تو بہت زیادہ چیزیں شاپ کر سکتے لیکن ہمیں بالکل شاپنگ میں انٹرسٹ نہیں تھا ہمیں صرف گھومنے کھانے پینے سے انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم نے وہی کیا یہ تنی بڑی مارکٹ بنائی وی تھی اور یہاں کھڑا ہوا تھا جپان کا حلک مجھے اس کا نام نہیں پتا تو میں نے اس کو نام حلک دے دیا تھا مجھے صرف ایک ہی حلک نام پتا ہے اور یہ بھئی ایک جیپنیز کوئی کھڑے میں ہے گھوم رہے ہیں پھر آپ کو انٹرین کر رہے ہیں اور پھر آتی ہے جیپان کی فیمس مارکٹ فلوٹنگ مارکٹ ہم یہاں چلتے ہیں بھئی یہاں جانے ضروری تھا کیونکہ بہت 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 نام سنا ہے فلوٹنگ مارکٹ فلوٹنگ مارکٹ اندر جانے کا بہت خوبصورت راستہ تھا اندر بھی انہوں نے بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا یہاں پہ جتنی بھی سارے سٹالز بنائے ہوئے ایٹم تھا بہت عجیب جیپ سا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کے بوٹس بنائے ہوئے تھے جن کے اوپر سارے سٹالز بنائے ہوئے تھے بہت اچھا پریزنٹیشن دیا ہوئے تھا پھل جاپنیز وائپ آ رہی تھی اور یہاں پہ ہے بھائی لیک جس کے اوپر سارے یہ مارکٹ چل رہی ہے اور بس پھر ہم نکل جاتے ہیں اس مارکٹ سے باہر جب ہم بھار نکلتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک جاپنیز سٹیج ایریا ہے جہاں پہ تھا چھوٹا سا شو اس کے بعد ہم چل دی ہیں آگے اور ہم جا رہے ہیں یو ایس ایمنز امریک کا جا رہے ہیں اور امریکہ میں یہ واحد جگہ تھی جو کہ میں جب ویڈیو بنا رہی تھی اس پولیس کی کار مجھے کوئی ڈر نہیں تھا اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا یہ آدمی کھول کے چاک کر رہا تھا کہ گاڑی کھلتی نہیں کھلتی لیکن گاڑی نہیں کھلتی یہاں پہ سب وارٹفیشل ہے پولیس کی بائک بھی ہے یہاں پہ اور بہت سائی چیزیں ہیں یہاں پہ کنگ کونگ بھی تھے بھائی اور وہ جو جہاز پکڑے کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہ سارے وہی سیم سب جگہ آپ کو ملتا ہے کہ امریکہ کے سٹائل کے یہاں پہ کیافز ہیں ریسٹرانٹ ہیں اور اسی درہاں کا پورا کنٹری آپ کو ریپیزن کرتے ہیں جیسے وہاں پہ ٹائم سکوار بنا ہوتا ہے تو پوری لائٹنگ وغیرہ سکرینز ہوتی ہیں وہ سب چیز ہیں اور آپ کو ہر ایک کنٹری میں جا کے ہر ایک جگہ کی وائبز آئیں گے اور ہاں چھوٹے چھوٹے گیمز آپ کو ہر جگہ ملیں گے جہاں پہ آپ تھوڑا بہت گیمز کھیل کے ک گیم گن کرتے ہو تو یہاں پہ رائٹس بھی تھی ہیں اور ایک یہاں پہ ایک اور پرانی امریکن کار کھڑی ہوئی تھی جو کہ ہمیں اچھی لگ رہی تھی اس طرح کہ اب مجھے پرانی چیزیں بہت پسند آتی ہے خیر اس کے بعد ہم چلتے ہیں بائی بائی گوڈ بائی کرتے ہوئے آگے کی طرف یہاں ہم پہنچ گئے ہیں یورپ یورپ پتہ ہی ہے تو پھر ہم پہنچے ہیں وہاں کے کپٹل لینڈن میں لینڈن کے یہ جو بریج ہوتا ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے ہم سو سواری یہ بریج بنایا تھا اس کے پیچھے ہے یہ بگ ویل جو کہ وہاں کا فیمس ہے یہ ایریہ زیادہ بڑا نہیں بنایا ہوا تھا بس تھوڑا بہت تھا یہاں پہ تھوڑا بہت سٹالز تھے اور یہاں پہ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہاں لینڈن میں آپ کو سعودی سانگز مل رہے تھے واو وات ای سپیشل کنٹری اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اور اب ہم آگے جا رہے ہیں نیو کنٹری میں چونکہ ہے فرانس یہاں پہ بھی بہت الگ وائبز تھیں یہاں ہر ایک کنٹری کے الگ وائبز اور الگ انہوں نے ریپیزنٹ کیا ہوا تھا اور یہاں کا کیپٹلل ہے پیریس تو ہم پہنچ چکے ہیں ایفل ٹاور کے پاس یہاں پہ بہت ساری پکچرز لیتی ہیں یہاں پہ فوٹرگرپر بھی تھے جو آپ کی پکچرز لے سکتے تھے اور اس کے بعد ہم نکل جاتے ہیں آگے تو ہم آتے ہیں یہ ایک ٹنل ٹائپ کا ایریا ہے جو کہہ ہے مین بولیورٹ سٹی کا انٹرنس ہم کیبل کار کے تھوڑھ آئیتے ہیں تو ہم بیک سیٹ کی طرف اتھ رہے تھے لیکن اگر جو بین گیٹ سے آتے ہیں تو وہ اس طرف سینٹر کریں گے اور اس ٹنل میں آپ کو ملتے ہیں ف سارے فشز ہیں بہت انجوائی کرتے ہیں فشز بچوں بھی ہر فش چنگ پہ بچی چپ کے ہوئے تو یہاں پہ شارک تھی چھوٹی سی اگر یہ بڑی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ ہوتا ہے ٹنل اینڈ یہاں سے آپ ایکزٹ کریں گے لیکن اگر ہم سیدھ جائیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے ایک اور کنٹری میں جو کہہ ہے چائنا میری فیوریٹ کنٹری ہے یہاں پہ اب تک کی جو بھی یہ ساری کنٹریز آپ کو دکھائی ہو رہے گی ابھی آگے اور جو کنٹریز دکھاؤں گی وہ سب میں سب سے زیادہ مجھے یہ فیوریٹ ہے کیونکہ یہاں کی وائبز اور یہاں کے جو بلڈنگز ہیں وہ مائی گاڈ بہت خوبصورت لگتی ہے یہاں پہ بھی چھوٹا سا سٹیج بنایا ہے جہاں پہ چھوٹی سی پرفارمنس ہو رہی تھی ہم جب تک پہنچے تو وہ ختم ہو چکا تھا یہاں پہ بھی مارکٹ تھے پر چائنے کی مارکٹ میں ہمیں جانے کا کوئی شوق ہی نہیں ہو رہا تھا ہم نے کا آگے دیکھتے ہیں ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کی کیونکہ ہمیں دوبارہ کیابل کار کے تھو ہی آگے کی طرف جانا ہے بولیورٹ سیڈی جہاں ہماری پارکنگ تھی آنکل ہمیں گوڈ بائی کہہ رہے تھے ہم نے ان کو بھی گوڈ بائی کیا اور چاہنے کو کیا بائی بائی ہم نکل گئے ہیں باہر یہاں آئیں گے تو باہر آپ کو بیچ میں سنٹر میں تھوڑا بہت ایسی ہی سٹنگ ایریا ملے گا کیفز ملیں گے لیکن یہاں پہ ہے شام اور ترکی اور ان دونوں جگہوں کے ایک یہ فیمس یہاں پہ کوئی بھی اور ایسا کیسا ہو سکتے کہ ہم ٹرائی نہ کریں ہم نے بھی ٹرائی کیا فرس ٹائم تھا تو میں نے بھی کہ مجھے ٹرائی کرنی ہے ٹوٹی فائف ریال کی آئیس کریم تھی پر اس صرف گیم کے پیسے ہیں ان کے اور کچھ بھی دیکھ پاریل تھوڑے دیر ہم نے ہمیں گیم کھلایا اور پھر آئیس کریم دے دی پھر ہم آگے بڑھتے گئے ہم نے ساری شاپس دیکھی ترکی میں بہت سارے لوگ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ٹرانس پلانٹ کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے وک کے لیے بھی ایک شاپ کھول دی تھی باقی یہاں ان کی ہی فیموس کھانی پینی کی شاپس تھی اور ہم نے چلتے پھرتے ہم گھومتے گئے اور جیسی ہم گھومتے جا رہے تھے ہمیں شاپس کی شاپس مل رہی تھے اور کوئی خاص جگہ نہیں تھی یہاں پہ ہینڈ میڈ بیگز بھی تھے پھر یہاں سے ہم جب نکلے ہیں تو ہم شام سے بہار نکلے ہم انٹر ہوئے تھے ترکی میں اور اندر ہی اندر انہوں نے پوری سیم مارک پہ نام لکھا ہوا تھا لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ یہ مورکو ہے یہاں پہ بھی ان کی ایک بہت بڑی مارکٹ تھی اس پہ بھی نہیں ہی گئے کیونکہ ہمیں شاپنگ نہیں کرنی تھی مارکٹ میں انٹر آسٹ نہیں تھا باقی ہمیں صرف چیزیں دیکھنی تھی ہمیں وہ کنٹری دیکھنی تھی کس رہاں سے انہوں نے بنایا ہوا ہے تو ہم بس وہ ہی بہار سے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے ان کے ٹریڈیشن کے یہاں پہ کپس وغیرہ ہیں کھروکریز ہیں ان کی جولریز تھی اور یہ بہ چیز کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اندر سے مجھے لگا تھے کہ مورکو بہت چھوٹا سا ہے ہم مارکٹ پلیس نگا اگر ہم مارکٹ پلیس آتے تو یہاں مورکو بھی بہت بڑا تھا لیکن مورکو کے ہی بہار انہوں نے جو سٹالز لگائے ہوئے تھے وہ بھی مورکو سٹائل میں ہی تھے اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں اٹلی ایک ہی دن میں آپ کو بہت سارے کنٹریز کو وزٹ کروا رہی ہوں اور میرے ساتھ چلیں یہاں اٹلی میں آپ کو پتی ہے کہ شپس وغیرہ چل ہے تو یہاں پہ پورا وہی وائپ دیا ہے کہ پوری لیک ہے یہاں پہ بوٹ آپ کو ہر سائٹ سے نظر رہیں گی کہ یہاں سے بوٹ جائے لیے کہ وہاں سے بوٹ جائے لیکن مجھے تھوڑی سے اٹلی میں سمجھ نہیں ہے کہ اٹلی کے تھوڑا ہورر پلیس ہے کیونکہ انٹر ہوتی آپ کو دیکھیں ہندیرہ ہندیرہ ٹائپ کا ہے اور بہت ہورر ٹائپ کا لگ رہا تھا اور یہاں انٹر ہوتی ہمیں ایک بھوت صاحب بھی نظر آ گئے تھے بھوت صاحب نظر آئے تو پتہ چلا ہے کہ س اس کے سامنے بلکل ایک ہورر پلیس بنایا ہے انہوں نے یہاں پہ سارے بھائی اندر بھوت ہیں آپ ٹکٹ لیں اندر جائے ڈرنے کے لیے اور در کے پھر بہار آ جائیں ہم پہلے ایک دفعہ جا چکے تھے تو اس لیے اس بار موڈ نہیں تھا اور اس بار ازلان بھی ساتھ ہے تو پھر تو بچے کے ساتھ اندر جائی نہیں سکتے اوپر ممی بھی کھڑی بھی تھی میڈم صاحب خیر ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ آگے جا کے بھی ہم نے کہا کہاں جائے تو پھر ہ اٹلی پورا پانی کے اوپر ہی بنا ہوا تھا یہاں پہ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ ہم اٹلی میں کھو گئتے ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ پیرمرج بنے ہوئے ہم ارجپ جا سکتے تو ہمیں لگا وہاں سے راستہ ہوگا لیکن وہاں سے راستہ نہیں تھا وہاں پانی تھا ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا کہ ہم اٹلی سے باہر کیا سے نکلیں ہم نے سوچا تھا اتنا زیادہ نہیں گھومیں گے کیونکہ چل 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 کے ہماری ویسی حالت بینڈ ہو گرڈ مجھے بہت پسند ہے گریز کیونکہ یہاں کے جو بلڈنگز ہیں بلو اور وائٹ کرے گی وہ بہت اچھی لگتی ہے یہاں گریز میں ایک میپ بھی دیا ہوئے تھا اگر آپ کے ایک ہو جاتے ہیں گریز میں کہ کہاں میں ہوں تو وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں باقی آپ یہ بلڈنگز دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کس طرح کی بلڈنگز بنی ہوئے ہیں انہی بلڈنگز بھی ان کی شاپس ہیں جو آپ کچھ ان کے فیمس چیزیں پرچیس کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی ریسٹورانٹس ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنی جگہ پہ ہمیں کیبل کار کے تھو واپس جانے اور اس ٹائم ہماری اتنی بری حالت ہو چکی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی بس دل چارہ تو جلدی سے پہنچ جائے لیکن سامنے کیبل کار نظر آ رہی ہے پھر بھی ہمیں بہت گھوم کے جانا پڑتا ہے ایسے کیسے ہو سکتے کہ یہ لوگ ایسا راستہ بنا دیں کہ ہم ان کی کنٹری کو پورا نہ دیکھیں تو ہم دوبارہ ان کی پوری کنٹری کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں انگریز کی مارکٹس ہیں سب چیزیں ان کو کراس کیا تو اب ہم پہنچے پلیورٹ کار کے پاس لیکن ابھی بھی ہم اس پر انٹر نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم ابھی ایجب جانا ہے ایجب کے اسٹارٹ میں میں نے آپ کو اچھے سے نہیں دکھایا تھا کہ ان کی مامیز بغیرہ بہار سے کس طرح بنی میں تو بھئی دیکھ سکتے کہ ان کی مامیز دمیز جو بھی ہوتی ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر بنائے وہاں انہوں نے یہ ان کی مین اینٹریس تھی ہم جب انٹر ہوئے تھے تو وہ ہم کیبل کار کی گیٹ سے انٹر ہوئے تھے اس کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں کیبل کار کی گیٹ کے پاس یہاں پر ان کی ڈمی شمی کھڑے میں ہیں اور یہاں پر ہم دوبارہ آ جاتے ہیں کیبل کار میں ہماری ایسی دوبارہ انہوں نے ہماری اسٹرول پہنچ گئے ہیں یہاں پہ بلوورڈ سٹی میں بھی ایک سٹیج ایریا ہے جہاں پہ کوئی سعودی سنگر آئے ہوئے تھے عید کے دن تھا تو اس لیے تو یہاں پہ سارے سعودی کھڑے میں انجوئی کر رہے ہیں رش بہت ہوا تھا اور ہم مین گیٹ پہ پہنچیں گے تاکہ ہم یہاں سے کراس کر کے پارکنگ ایریا جائے تو یہاں پہ بھی ایک اور چیز دکھاؤں کہ بچوں کے لیے بہت اچھی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی سوئنگز بغیرے لگائے ہوئے تھے ہم فائنلی پارکنگ ایریا میں آگئے تھے اور اب دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ہمیں جلدی سے گاڑی ہمارے سامنے لکھ کر آجی کیونکہ اب اور مزید نہیں چلا جا رہا تھا یہ تھا بلوورڈ ورلڈ جس کی میں نے انٹریز میں بتا رہی تھی آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ بلوورڈ ورلڈ اور میرا اید کا فرس جب پسند آیا ہوگا تھوڑی سی لندی ولوگ ہو گیا ہے آئی ہوپ لیکن لیکن بہت ڈیٹیل ولوگ تھا ملتے ہم نیکس ولوگ میں اگر پسند آیا تو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ